بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اصول تفسیر ایک اہم سبجیکٹ ہے قرآن کریم کیسے تفسیر کی جائے اس کے اصول اور زوابط ہیں رول سے ہیں ان زوابط ان اصول کی روشنی میں جب قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کی جاتی ہے تو موتبر تفسیر کہلاتی اور جب ان اصول اور زوابط سے ہٹ کر کے یا آزاد ہو کر کے کوئی بھی تفسیر کرے گا تو وہ بھٹک جائے گا گمراہ ہو جائے گا خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا جیسا کی اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں آج کے سبق میں اصول تفسیر میں جو گفتگو ہوگی وہاں سباب نزول کے حوالے سے سبب نزول اس کی بڑی اہمیت ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کس سبب سے نازل ہوئی کس موقع پر نازل ہوئی اس کا پسمندر کیا تھا اس لیے اس کے فوائد آگے دکھ رکھیے جائیں گے لیکن تفسیر کرتے وقت یا قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے میں سبب نزول کی بڑی اہمیت ہے اس لیے اصول تفسیر کے اندر سبب نزول کو خاص طور سے ایک چپٹر کی حیثے سے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے سب سے پہلے اسباب نزول آیت کریمہ کے نزول کے جو اسباب ہیں ینقسم نزول القرآن الہ قسمیں قرآن کریم جو نازل ہوا ہے تو قرآن کریم نزول کے ادبار سے نازل ہونے کے ادبار سے اس کی دو قسمیں پہلی قسمیں ہیں جس کو کہا جاتا ہے اقتدائی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ما لم يتقدم نزول اسبب يقتضی کہ جس آیت کہ نازل ہونے سے پہلے کوئی سبب نہیں تھا یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کر دیا آگے کے لئے حکمیں دے دیا اس میں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یعنی وہاں بظاہر پہلے سے کوئی واقعہ نہیں پیش آیا تھا کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا کہ اللہ نے جواب دیا بلا سوال کے بلا کسی واقعے کے بلا کسی سبب کے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کر دیا تو قرآن کا زیادہ تر حصہ اسی سے متعلق ہے زیادہ تر آیت ایسی ہی ہیں جس کے پیچھے پہلے سے کوئی سبب موجود نہیں تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا لوگوں نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں آیت کریمہ نازل کی تو اس طرح کی آیات زیادہ ہے جس کے پیچھے کوئی سبب بظاہر وہاں موجود نہیں تھا تو اس طرح کی جو آیات ہیں جس میں سبب نزول موجود نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے ابتدائی ابتدائی یعنی بلا کسی سبب کے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا اب اس کی حکمت آگے کیا ہے اس میں حکمیں دینا وغیرہ وہ رقم مسئلہ ہے لیکن دنیا میں مظاہر کوئی سبب موجود نہیں تھا اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا اکثر آیت کریمہ ایسی ہی دوسری قسم ہے قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ نُزُولُهُ سَبَبٌ يَقْتَضِي کہ ایسی آیات یا قرآن کا وہ حصہ جس کے نزول کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب تھا جو تقاضہ کر رہا تھا کہ اس پر آیت کریمہ نازل ہونا چاہیے کوئی واقعہ پیش آ گیا کوئی حادثہ پیش آ گیا اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرما دی یا لوگوں نے سوال کیا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے سوال کے جواب میں آیت کریمہ نازل فرما دیا تو یہ دوسری قسم جو ہے اس کو سببی کہا جاتا ہے یعنی وہ آیات یا قرآن کی وہ حصہ جو کسی سبب سے نازل ہوا ہے اس کو کیا کہیں گے سببی اور قرآن کا وہ حصہ جس کے پیچھے کوئی سبب نہیں تھا بظاہر تو اس کو کیا کہا جائے گا ابتدائی تو قرآن نزول کے انبارے سے دو قسمیں ہو گئی ایک ابتدائی اور ایک سببی ابتدائی وہ جس سے پیچھے کوئی بظاہر سبب نہیں تھا اللہ رب العالمین نازل کیا اس میں آرڈر دیا خکمیں دیا وہ ہوا تو زیادہ تر آیات ابتدائی ہیں یعنی ہر آیت کے پیچھے آپ سوچیں کہ اس کے سبب نزول کیا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو ملیں کیونکہ بہت ساری بلکہ اکثر آیات ایسی ہیں جس کے پیچھے کوئی حادثہ کوئی واقعہ یا کوئی سوال نہیں ہیں وہ ابتدائی ہیں اور کچھ حصہ قرآن کا ایسا ہے جو سببی ہے یعنی کوئی سبب ہوا اس کے اس سبب کہ عبداللہ رب العالمین نے ان آیات کو ان وہ اس صورت کو نازل فرما دیا تو نزول کے ادبار سے قرآن کی کتنی قسمیں بنی دو کون کون سی ابتدائی سببی جزاکم اللہ دوسرا تعریف سبب نزول سبب نزول کہتے ہیں کس کو سبب نزول ابھی تو ہم نے یہ پڑھا نا کہ قرآن کا بار حصہ ایسا ہے کہ جس کے نزول کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے سبب نزول جس کو کہتے ہیں تو وہ سبب نزول ہے کیا سبب نزول کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی ایک آیت کئی آیتیں نازل کی اب وہ واقعہ بدلاتا ہے کہ آیت کریمہ اس موقع پہ نازل ہوئی یا پھر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کا حکم لوگوں کو نہیں معلوم تھا لوگوں نے سوال کیا تو اس سوال کے عوض میں اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل فرما دی اب وہ سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں آ گیا جس کو کیا کہیں گے سبب نزول سبب نزول آیت کریمہ کے نزول کے لئے کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہو یا کوئی ایسا سوال پیش آ گیا ہو لوگوں کے کیا ہو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب اللہ رب العالمین جب آیت کریمہ نازل فرمایا تب آپ نے لوگوں کو پیش کی ایسے بہت سارے آپ کو ملے گا انشاءاللہ مثالوں سے آگے بعد سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھیں یہاں ایک واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی یہاں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال پوچھا تو اس کے عوض اللہ رب العالمین نے اس سوال کے جواب کو نازل فرما دیا قرآن میں تو یہ سبب نزول کہلاتا ہے یعنی آیت کریمہ ایک آیت یہ کئی آیات کے نزول کے لئے کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو کوئی سوال پیش آ گیا ہو جس کی وجہ سے آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی اس کو سبب نزول کہتے ہیں اب ایک چیز یہ ہے کہ کوئی واقعہ جو پیش آیا ہے اس سے مراد کیا ہے قرآن کریم میں جو آیات نازل ہوئی تو کس واقعہ کے بعد نازل ہوئی آپ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے واقعہ ہو چکا واقعہ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل فرما جیسے دگر اقوام انبیاء اکرام کی قوموں کے تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے تو ایک واقعہ پیش آیا ہے ایک تمام چیزیں ہو چکی ہیں اور اس کے بعد اس دور میں اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا اور آیت کریمہ نازل ہوئی کیا اس کو سبب نزول کہیں گے یہ ایک چیز سمجھنا ہے کسی لئے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا مطلب کیا ہے کہ کسی واقعے کے بعد آیت کریمہ نازل ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کون سا واقعہ سبب نزول بن سکتا ہے اور کون سا نہیں بن سکتا کہتے ہیں یا تو واقعہ پیش آیا اور اس کے فوراً بعد آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اب کہا جائے گا کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ واقعہ ہے کیونکہ اسی واقعہ کے فوراً بعد آیت کریمہ نازل ہوئی اور بعد دلک بقلید یا پھر تھوڑی سی تاخیر کہ معاملہ پیش آیا ہے فوراً آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی لیکن کچھ دیر کے بعد دن کے بعد اس طریقے کا نازل ہوئی تو جب اس طریقے کا معاملہ یا تو فوراً واقعہ پیش آیا اور فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی تو واقعہ اس کا سبب نزول قرار دیا جائے گا یا تھوڑا سا تاخیر بھی ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے دن کے بعد نازل ہوئی تو ابھی اس کو کیا کہا جائے گا سبب نزول ہے اب اس کو قید لگانے کی وجہ کیا ہے چیزی سے بات تھی واقعہ کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی سبب نزول ہو گیا تو اس قید کو لگانے کی اس قید کو لگانے کی اصل وجہ یہی ہے کہ گدشتہ اقوام کے جواقعات گزر چکے ہیں اور ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے فلاں قوم ایسی تھی تو اس کو الگ کر دیا جائے کہ اس کو سبب نزول نہیں کہتے اس کو سبب نزول نہیں کہتے اپرانے کریم دیکھئے موسی علیہ السلام کی زندگی پر کتنی آیات کریمہ نازل ہوئیں تو ان آیات کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا سبب نزول موسی علیہ السلام کو یہ واقعہ ہے یا بقرہ کا واقعہ ہے سورہ بقرہ کے سبب نزول وہ بقرہ والا واقعہ نہیں قرار دیا جائے کیونکہ وہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے اس واقعہ کو پذیر ہونے کے اور آیت کریمہ کی نزول میں کافی فرق ہیں تو اس کو سبب نزول نہیں سب نزول کہیں کہ واقعہ پیش آیا اور اس کے فوراً بعد آیت کریمہ نازل ہو گئی یا تھوڑی دیر کے بعد ایک دو دن کے بعد اس طریق نازل ہوئی تو بھی کہا جائے سب نزول لیکن جو واقعات پرانے ہو چکے ہیں اور اس کے بارے آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے تو اس کو سب نزول نہیں کہیں گے مثالیں دے درہ دیکھیں دو باتیں آئیں تھی کہ کسی واقعہ کے آیت کریمہ نازل ہو تو اس کو سب نزول کہیں گے یا کسی سوال لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو اس کے وقت اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں آیت کریمہ نازل فرمائی تو اس کی مثال درہ دیکھیں ما نظر بعد حادثت حادثہ یہ مشہور واقعہ ہے میں ترجمہ کے بعد آپ کے سامنے اگر کتاب ہے تو میں کتاب سکر دوں نہیں تو اس کا مفہوم آپ کے سامنے دکھر کروں آیت کریمہ نازل ہوئی واہم در عشی رات کل اقربین کیا مفہوم اس آیت کریمہ کا اپنے قرابتداروں کو ڈرائیے دعوت دیجئے جہنم کی عذاب سے ان کو ڈرائیے توحید بلائیے شرک کی جو برائیاں ہیں اس کی وجہ سے جو نقصانات ہونے والے ہیں اس سے ان کو ڈرائیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعید النبی صلی اللہ علیہ صفحہ اللہ کے نبی کہاں چڑھے صفحہ پہاڑے اس کے بعد واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کیا اعلان کیا تھا یا صباح یہ آپ نے یہ آواز لگائی تو مکہ کے لوگ اکٹھا ہو گئے صفحہ پہاڑی کے قریب یہاں تک کی معاملہ یہ ہو گیا کہ جو لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے تو اپنے آدمی کو بھیج دی کہ جائیے کوئی خاص معاملہ ہے اسی لئے بلائی جا رہا ہے میں نہیں پہنچ تو میری جانف صاحب چلے جائی اور آپ نے ہر قبیلے کا نام لیا بولایا سب اکٹھا جب ہو گئے تو آپ نے ان سے ایک سوال کیا کیا ایک سوال کیا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے گھوڑے سواروں کی گھوڑے سوار فوج تیار اور وہ تم پر حملاور ہونا چاہتی تم پر حملہ کرنا چاہتی تو کیا تم میری تصدیق کروگے کہ میں سج بول لاؤ سفہ پہاڑی پر تھے لوگ ادھر رہے اور آپ اس پہاڑی کی پیچھے کی بات کریں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کی پیچھے ایک فوج کھڑی ہے گھوڑ سواروں کی جو تم پر حملہ ہونے والی ہے تو کیا تم تصدیق کروگے لوگ نے کہا نعم اور وجہ بیان کی کہ ماجر رب نہ علی کہ صدقہ کہ ہم آپ کی باتوں پر یقین کر لیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ آج تک ہم نے آپ سے سچ کے علاوہ جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا بہت بڑا کردار ہوتا ہے دعوت تبلیغ میں انسان کے اپنے کریکٹر کتنی بڑی بات پورا معاشرہ کیا کہ آج تک ہم نے آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا جب بھی آپ بولیں تبلیغ انشاءاللہ آسان ہو جائے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرائے فَإِنِّي نَذِرُ لَكُم بَيْنِ عَدَيْ عَذَابٌ شدید سخت عذاب سے میں ان کو ڈراتا ہوں یہ معاملہ ہوا فَقَالَ أَبُو لَهَبْ تَبَّن لَكَ سَائِرُ الْيُومِ پورا دن تمہاری تباہی ہو بربادی ہلاکت ہو کیا تُو نے ہمیں اسی کے لئے جمع کیا تھا اب یہ ایک واقعہ پیش آگیا کیا کہ ابو لہب نے کیا کہا کہ تمہاری ہلاکت ہو بربادی ہو اسی ہی تمہیں جمع کیا تھا تو تبلک بدعا اس نے دیا فَنَزَلَت تبَّت يَدَا أَبِي لَهَبْ واللہ رب العالمين نے آیتیں کریم نازل فرمائی تبَّت يَدَا أَبِي لَهَبْ لَهَبْ وَتَبَّ مَا قْرَان مَا لُهُمَا قَسَبْ اب دیکھئے اب آپ سے کوئی کہے کہ سورة لہب کی شائع نزول کیا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے چونکہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بدعا کیا تھا تبلک اسی کے واقعے کے بعد اللہ رب العالمين نے اس کو نازل فرما دیا ایک حادثہ پیش آیا تھا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اسی کے بعد اللہ رب العالمين نے سورة لہب کو نازل فرما دیا تو اب سورة لہب کا شان نزول سبب نزول کیا ہے وہی واقعہ بسنجھ میں آگئے نا یہ ایک مثال کہ کسی واقعے کے بعد آیت کریمہ نازل ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ وہ سبب نزول ہے اس آیت کریمہ کا دوسری مثال کسی سوال کے جواب لوگوں کے ذہن میں سوال آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کا جواب چاہا تو آپ آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سوال کو دیکھتے ہوئے جواب نازل فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اس کو پڑھ کے سنا دیا مثال اس کی دیکھی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیامت کس حسلے میں یہ قیامت کب واقع ہوگی کیسے واقع ہوگی فنزل قول تعالی تو اللہ رب العالمین یہ قول نازل ہوا یسئلونک یسئلونک عن الساعت ایان مرساہ فیما انت من دکراہ الی رب کا منتہ تو لوگوں نے سوال کیا اس کے وقت کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر کے پوچھا کہ یہ بتائیے اس کے بارے میں تمہاری تیاری کیا ہے اس کے بارے میں تمہاری تیاری کیا ہے ایک تو یہ دوسرا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ آپ فرما دیجئے قل انما علمہ اند ربی آپ فرمائیے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے لا يجلیہ لوقتیہ اللہ اس کے علاوہ کوئی اس کے وقت کو نہیں جانتا اب اس آیت کریمہ کا پوچھا جائے کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کب واقع ہوگی تو اللہ رب العالمین نے ان کے سوال کے جواب میں آیت کریمہ نازل فرما دی قل انما علمہ اند ربی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے اور اس کا وقت اس کے علاوہ کوئی اور حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے قیرہ نظر فی قریش کہا گیا ہے کہ یہ قریش کے بارے میں نازل ہوئی کہ قریش نے سوال کیا تھا قریش نے سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی وقیل فی نفر من اليہود اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہودیوں کے ایک جماعت نے ایسا سوال کیا تھا تو ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی وَالْأَوْلُ وَأَشْبَحْ لیکن پہلہ زیادہ مناسب لگ رہا ہے کیونکہ لئن الآیت مکیہ اس لئے آیت کیا ہے مکیہ وَكَانُ يَسْأَلُونَ وَأَنْ وَقْتِ السَّاعَةِ اِسْتِبَعَادًا لِوَقُوعِهَا وَتَقْدِيبًا بِوَجُودِهَا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق سوال اس لئے کر رہے تھے ایسا نہیں کہ ان کو یقین تھا وہ اس لئے کر رہے تھے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کیسا ہوئی نہیں سکتا کہ قیامت قائم ہو ہم لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں ان کے ذہن میں بات تھی ہی نہیں اور اس کے وجود کا وہ انکار کر رہے تھے تو بہرحال یہاں ایک بات آپ کے سامنے آئی کہ سبب نزول ہوتا کیا ہے آیت کریمہ کسی واقعے کے بعد نازل ہو تو وہ واقعہ اس آیت کریمہ کیا بنے گا سبب نزول جیسا کی مثال سورہ لحب کے سبب نزول کیا ہے اس واقعے کے بعد ابو لحب نے جب کہا تب بلک یا محمد علیہذا جماعتنا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ نازل فرما دے اور کسی سوال کے جواب میں تو يسألونک عن الساعة قل انما علمها اند ربی لا يجلیها لوقتها الا ہو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ایسی بہت ساری آیت کریمہ سوال کے بارے میں آئے گی يسألونک عن خمر والمیسر قل فیہما اثن کبیر ومنافع للناس و اثمهما اکبر من نفعہما لوگ شراب اور جویر کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل فرما دی اور ایک واقعہ بہت مشہور ہے آپ سور مجادلہ پڑھیں گے پہلی آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول اللہ تجاہ دلوکا فی زوجیہا وتشتقین اللہ واللہ يسمع تحاورکما ان اللہ سمیع مصیر ایک صحابیہ تھی ان کے شہر نے زہار کر لیا تھا کیا کہہ دیا تھا کہ تم میری ماں کی پیٹھ جیسی ہو اور زہار اس دور میں طلاق کے معنی تھا اب وہ نبی کنیس اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھ رہی ہیں بتائیے جواب دیجئے یہاں تک کی مجادلہ کر رہی ہیں بہت کر رہی ہیں جواب دیجئے جواب دیجئے اللہ کے نبی جواب دیئے نہیں دیئے کیوں کیوں جواب نہیں دیئے اگر آج ہم سے کوئی سوال ایسے کر رہا جواب دیجئے تو ہم کیا کریں گے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے بیزد ہی ہو جاتی ہے اپنی نا یہی فتنہ ہے ہم یہ بولنا جان جائیں کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کمال اس بولنے میں ججگ نہیں ہونے سے مجھے نہیں معلوم دیکھ کے بتائیں گے پوچھ کے بتائیں گے معلوم ہوگا تو بتائیں گے اُنہا نہیں بتائیں گے کوئی ذمہ دائی لے کے بیٹھیں گے سب بتائیں گے تو جہاں یہ پتا چلتا ہے کہ سوال کے بعد وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ بے غیر علمی کے جواب مفتی نہیں بننا چاہیے مفتی کے مفتی نہیں بننا چاہیے اور جواب وحی الہی علمی کے روشنی میں کتاب السنت جو وحی الہی ہے اس کے روشنی میں جواب دینے چاہیے اس کے علاوہ میں عام باتوں میں کرتا ہوں آپ جس ڈپارٹمنٹ کے ہیں کیا ہیں آپ کو آئیٹی سیل سے ہیں کیا جس ڈپارٹمنٹ کے آپ ہیں اس میں جس چیز کے نوالے جو وہی جواب دیں گے جس کے بارے نہیں پتا اس کا بھی جواب دیں گے یہی ہے خود بھی گئے اور لے کے گئے نیم حکیم خطر جن تو یہ سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نیات کریمہ نازل فرمائیم کتنی بات آپ کے سمجھ میں آگئی سبب نزول کیا ہوتا ہے سبب نزول وہ واقعہ یا حادثہ یا سوال جس کے بعد کوئی حیرت کریمہ نازل ہوئی ہے سبب نزول وہ واقعہ یا سوال جس کے بعد کوئی حیرت کریمہ نازل ہوئی ہے اس کو سبب نزول کہتے ہیں کہتے ہیں سبب نزول جاننے کا فائدہ کیا ہے اگر ہم اس کو جان لیتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا مننے والا ہے اس کے بہت سارے فوائد جب ہم سب نزول جانتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے شان نزول بھی اس کو بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کو قرآن کریم کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی چند فوائد آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں نمبر ایک الاستعانت بسبب نزول علی الوقوف علی المرامل آیات کہ آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یا مقصد سمجھنے میں سبب نزول سے مدد ملتی کہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم کیا ہے اور یہ کہ اس پر جو اشکال ہے وہ دور ہو جاتی اشکال یعنی اس کو سمجھنے میں جو دقت آ رہی وہ دور ہو جاتی اور اس آیت کریمہ کی باریکیاں کیا ہیں یا اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے راز شپا رکھا ہے باریکیاں ہیں جو بظاہر نہیں دیکھتی ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ موجود ہیں تو اس کا ہمیں علم ہو جاتا ہے سبب نزول کیا میں نے بیان کیا کہ آیت کریمہ کا صحیح مفہوم سبب نزول کی دریہ سے معلوم ہو جاتا ہے اب دیکھیں آپ سے میں ذکرے کروں کس طریقے سے شان نزول کا علم ہونے کے بعد آیت کریمہ کا صحیح مفہوم ہمیں معلوم ہو گیا اور اگر وہ سبب نزول نہ معلوم ہو تو پھر لوگ جس طریقے سے اسی آیت کریمہ کے ذمہ میں غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو لچھا دیتے ہیں اب اسمول جائیں بارہا آپ نے ایک چیز سنا ہوگا نماز کے اندر سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور کچھ گروہ کہہ لیجیے مسئلہ کہہ لیجیے مذہب کہہ لیجیے ان کے یہاں یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے ہیں تو سور فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے وہاں دریل کیا دیتے ہیں کوئی بتا ہے ویدہ قریل ویدہ قریل قرآن فاستمیعو لہو وانسیتو لعلکم ترحمون کیجب قرآن پڑھا جائے فاستمیعو لہو وانسیتو لعلکم ترحمون فاستمیعو لہو غور سسنو وانسیتو خموش ہو جا تاکی تم پر رحم کیا دیتے ہیں اب قرآن جب پڑھا جا رہا ہے امام صاحب آگے پڑھ رہا ہے تو حکم کیا ہے فاستمیعو غور سے سنو اب غور سے سننے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وانسیتو خاموش بھی رہو زبان بھی نہیں چلنے چاہیے اور اس کا فائدہ کیا تاکی تم پر رحم کیا جائے ابھی سایت کریمہ کا مفہوم اور لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے منع کیا گیا اگر اس کا سبب نزول ہم کو نہیں معلوم ہے تو واقع و مفہوم صحیح سمجھ آتا ہے لیکن جب سبب نزول معلوم ہو جائے گا کہ کب نازل ہوئی ہے کس موقع پہ نازل ہوئی ہے تو پھر اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم ہمیں معلوم ہو جائے گا اس آیت کریمہ کا تعلق نماز سے نہیں ہے یہ در حقیقت کفار کہا کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ اور خاموش نہ رہو تاکہ تم غالب آجاؤ مشہور آیت کریمہ وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ یہ کفار کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو اور شور مچاؤ تاکہ تم غالب آجاؤ تو آپ دیکھیں اس میں تین باتیں انہوں نے کہی ہیں کیا؟ کہ نہ سنو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آجاؤ اللہ رب العالمین نے جب ان لوگوں نے اس طرح کہنا شروع کیا تو یہ آیت کریمہ ناظر فرمائی وَإِذَا قُرْئِ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو خَامُوشْرُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اب ذرا بتائیے اس کا تعلق امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے سے ہے یا اس کا پس منظر کچھ اور ہے کچھ اور ہے تو اب سبب نزول جب ہمارے سامنے آگیا کہ وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا پس منظر سبب نزول یا شای نزول یہ ہے کہ کفار کہا کرتے تھے شور مچاؤ نہ سنو تو اللہ رب العالمین نیآیتِ قریمہ ناظر فرما دی اب وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ امام کے نماز میں کیا حفظ زکتہ ہے جو حدیثِ مبارکہ موجود ہے اس پر عمل کرنا صرف حاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ خاموش ہو جائے گی پس منز میں آگئی تو جب اس کا سبب نزول ہم کو معلوم ہوا تب پتہ چلا کہ اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے اس کا تعلق عام حالات سے ہے عام طور پر جو قرآن پڑھا جائے یا جو لوگ مخالفت کرتے ہیں قرآن سننے کی کہ قرآن نہ سنا جائے اس کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کے جواب میں ہے تو آیتِ قریمہ وَإِذَا قُرْهَا الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُوَا أَنْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحْمُونَ کا صحیح معنی سمجھ میں آیا کیسے سمجھ میں آیا سبب نزول معلوم ہوا ہے اس لئے اس آیتِ قریمہ کا صحیح مفہوم یہی کہا گیا کہ سبب نزول کی وجہ سے آیتِ قریمہ کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی اور جو اس آیتِ قریمہ کے مفہوم پر اشکال ہوتے ہیں یعنی جو باتیں کھٹکتی ہیں وہ تمام چیزیں دور ہو جاتی ہیں ایک فائدہ دوسرا فائدہ ہے کہ کسی آیتِ قریمہ میں اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس سے صرف یہی مراد ہے کوئی ایک چیز مراد ہے لیکن جب سبب نزول معلوم ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس سے اور بہت ساری چیزیں بھی مراد ہیں کہ ظاہری طور پر اگر آیتِ قریمہ آپ پڑھیں گے تو اس میں لگے گا کہ اس سے صرف یہی مراد ہے لیکن جب سبب نزول آپ دیکھیں گے تو پتا چلا کہ صرف ان پر نہیں ہے یہ اور لوگوں پر بھی الوارد ہوتی ہے تو یہ اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ کسی آیتِ قریمہ کا ظاہری مفہومت دیکھتے ہیں ظاہری الفاظ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آیتِ قریمہ صرف اس چیز کے بارے منازل ہوئے بس لیکن جب اس کا سبب نزول دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں میں شامل ہیں یہ حکم اس پر بھی لاغو ہوگا یہ حکم اس پر بھی لاغو ہوگا تو جب سائن نزول معلوم ہوگا تب جا کر کے ہمیں یہ بات پتا چلے گی حصور کی حصور 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 مہنے چاہے حصور جس کو محدود لیمٹ لیمٹ ہاں نمبر تین معرفت الحکمہ اللہتی من اجلیہ شرع الحکم اس حکمت کی جانکارے جاتے شارع نزول کی وجہ سے جس حکمت کے پیش نظر کوئی حکم اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا مشروع ہوا تھا جیسے یعنی کوئی حکم آیا یہ کرو یا یہ نہ کرو ٹھیک تو اب جہے اب اس میں صرف آرڈر ہم کو معلوم ہو گیا لیکن یہ آرڈر کیوں ہے اس کا ہمیں پتا نہیں چلتا لیکن سبب نزول اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر آپ کو اس کی وجہ اور حکمت بھی معلوم ہو جائے جیسے کہا آیت کریمہ سر مجال دلہ میں لوگ آیت کریمہ میں یا ایوہ الذین آمنو ایدہ ناجیتم الرسول فقدمو بین ایدی نجواکم صدقات ہے نا کہ اے ایمان والو جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی کرو یعنی اکیلے میں تنہائی میں چھپ چھپ کے باتیں کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے ابھی تک تم معاملہ ٹھیک تھا لیکن خفیز دینا پڑے گا چارج دینا پڑے گا صدقہ کرو نبی سے تنہائی میں گفتگو کرنا ہے سرگوشی کرنا ہے تو صدقہ دو کہ تمام صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنی بات نبی سے تنہائی میں کروں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہے ابھی آپ ہی ہیں آپ کے جتنے متعلقین وہ سب یہ چاہیں کہ آپ سے میں تنہائی بات کروں گا تو آپ کتنی لوگوں ٹائم دے پائیں آپ کو سونا چاگنا خانا پینا گھر والے تمام مسائل ہیں نا تو یہ دقیقت کا سبب تمام صحابہ اکرام کی خواہش ہو گئی تھی کہ ہم اپنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے میں کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشواری ہوتی تھی اللہ رب العالمین ناڈر پاس کر دیا یا ایوہ لذین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدمو بین ادی نجواکم صدقہ کہ جب تم نبی سے سرگوشی کرنا سرگوشی کان میں چپکے چپکے باتیں کرنا یہ کرنا چاہے تو صدقہ پیش کرو اب اس سے کیا ہوگا جس کا معاملہ بہت اہم ہوگا کہ بغیر سرگوشی کے کام نہیں چلے گا وہی نبی سے سرگوشی کرے گا بقیوں لوگ کھڑے کھڑے بول دیں گے دور سے بول دیں گے تمام لوگ مجلس میں بول دیں گے اور آپ نبی کریں صلی اللہ علیہ وسلم جواب گا ایسا نہیں تک نبی جواب نہیں دیں گے نبی تک سوال پہنچے جواب دیں گے لیکن بعد ہر شخص کام میں آکے کہے گا دشواری کا سبب تو اس حکم کی علت کیا تھی کیوں اللہ رب العالمین نے یہ صدقہ پیش کرنے کا حکمی دیت ہے سرگوشی کرنے سے پہلے اگر صرف آیت کریمہ آپ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ وجہ آپ کو نہیں ملے گی لیکن جب سبب نزول معلوم ہو جائے گا کہ چونکہ صحابہ اکرام میں سے تمام کی تقریبا خواہش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں گفتگو کریں سرگوشی کریں تب اللہ رب العالمین نیات کریم ناظر پہلے صدقہ دو تو اس حکم میں یہ حکم میں صدقہ دینے کا حکم مشروع ہوا شریعت بن گئی تھی تو اب اس کی وجہ کیا ہے سبب نزول ہم کو بتلاتا ہے اگر وہ سبب نزول آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو صدقہ دینے کی یا صدقے کے مطالبے کی وجہ کیا نہیں پتا چلنا ہے لیکن شان نزول جب معلوم ہوگا سبب نزول جب معلوم ہوگا تو اس صدقہ پیش کرنے کا حکم معلوم ہو جائے ورنہ یہ کونسی بات ہے کہ سرگوشی کرنا ہے تو صدقہ دو بات کرنا ہے صدقہ دو عجیب سے لگتا ہے نا تو اب پتا چلا کہ اس وجہ سے یہ آڈر ہوا تھا کہ لوگوں ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ اپنی بات وہ تنہائی میں کریں اسلام تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دشواری کا سبب بن رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنا دیا تاکہ تمام لوگ آپ کو پریشان نہ کریں یا آپ کو پریشانی لوگوں کی اس طرح کے معاملات سے نہ ہو تو یہ ایک آڈر ہوا تھا چوتھا فائدہ ہے تسہیر الحفظ وتسہیر الفهم وتثبیت الوحی فی ذہن کل من یسمع لآیہ اذا عرف سببہ کی جب کسی آیت کریمہ کا پس منظر ہمیں معلوم ہوگا سبب نزول معلوم ہوگا تو اس کی وجہ سے آیت کریمہ کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ذہن میں بات بیٹھ جاتی دیکھیں ہمارے گھر میں بہت ساری لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ہمیں یاد رہتا ہے نہیں یاد رہتا ہے لیکن اگر کسی جملے کے پیچھے کہ اببہ نے یہ بات کہی تھی اببہ بہت ساری بات کرتے ہیں اببہ کی ساری باتیں ہم کوئی یاد نہیں رہتی دیکھیں اگر کسی خاص پس منظر میں وہ بات تھی کوئی واقعہ پیش ہو تو اببہ نے یہ کہہ دیا تو اب اببہ کا وہ جملہ ہم کو یاد ہے سیکڑ جملے بولے ہیں اببہ نے ان میں سے صرف وہی کیوں یاد ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک سبب ہے ایک واقعہ پیش آیا تھا یا ہم نے کوئی سوال کیا اببہ نے جو جواب دیا ہے تو جواب یاد ہے کیوں سوال تھا وہی شارع نزول ہے تو جب کسی آیت کریمہ کا سبب نزول معلوم رہتا ہے تو اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے یہ بھی ایک فائدہ ہے نمبر پانچ پانچوہ فائدہ ہے معرفت اسم من نزلت فیہ الآیہ اس شخص کے نام کی جانکاری ہو جاتی ہے جس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور جب یہ جانکاری ہو جاتی ہے تو پہلے تو وہ آیت کریمہ مطلق ہوتی ہے تمام لوگوں پر شامل ہوتی ہے جس طرح کے الفاظ ہیں الفاظ کے ادباس اگر دیکھیں پتہ جدہ یہ بھی شامل یہ بھی شامل لیکن جب سبب نزول معلوم ہو جاتا ہے تو وہاں ایک خاص شخص سے مراد رہتا ہے تو اب اس سے کیا مطلب ہے کہ جس شخص کے بارے میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ اسی کے بارے میں ہے اور لوگوں کو اس آیت کریمہ میں جو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے یا جو وعید سنائی گئی ہے وہ اور لوگوں کو اس سے بری کر دیا جائے گا مثال دیکھئے ایک واقعہ مشہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے راستے میں عبداللہ بن عبی وغیرہ نے شرارت کیا زید بن القرم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ارضے کر دیا کہ دیکھی وہ لوگ ایسی سی باتیں کر رہے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا تو کہا رہے تھے ہم لوگ ایسے مزاق کر رہے تھے ہے نا اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول اور اس کے آیتیں ہی ملی تھے تم کو مزاق کرنے کے لئے ایمان کے بعد تم نے جو کفر کیا ہے اس کے لئے کوئی عذر نہیں اب یہاں پر دیکھی کسی کا نام نہیں لیا گیا لیکن یہ پتہ چل گیا کہ یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا فلا فلا لوگ اس میں شامل تھے ورنہ انسان کفر کے بعد ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا جی اگر کوئی شخص سے ایمان لائے اور پھر وہ مرتد ہو گیا لیکن دوبارہ اللہ نے اس کو ہدایت دی وہ پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا دوبارہ اسلام قبول کر لینا یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت اس کو ملے گا نہیں ملے گا مسلمان مانا جائے گا نہیں مانا لیکن اللہ رب العالمین فرماتا لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ تم ایمان لا کر کے کفر کیا ہو اس کا کے لئے کوئی عذر ہو یہ قابل قبول نہیں اب اس میں دیکھئے کہ مطلق ہے نا کہ جتنے لوگوں نے بھی ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ان کے لئے کوئی جو ہے عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر اس طرح کر دیا جائے تو کوئی بھی نہیں بچے گا جو ایمان اللہ کے کفر اختیار کر دوبارہ اسلام کو نہیں مانتے لیکن یہاں کیا ہے ان لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا اس آیتِ قریمہ کا شان نزول بتلاتا ہے کہ اس سے تمام لوگ مراد نہیں اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس وقت شرارت کر رہے تھے وہ قوم عبداللہ بن عبی وغیرہ اسی طریقے سے چھٹھا فائدہ ہے بیانوا ان القرآن نظر من اللہ جب سبب نزول کے بعد کوئی آیتِ قریمہ نازل ہوتی تو ایک تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ آیتِ قرآنِ کریم کا جو نزول ہے وہ اللہ کی جانب سے کیسے میں انشاءاللہ اس میں بات کرتا ہوں وَذَلِكَ اس طریقے سے لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْعَلُ عَنِ الشَّيْءِ فَيَتَوَقَّفُ عَنِ الْجَوَابِ اَحْيَانًا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو آپ کبھی کبھی خاموش ہیتے تھے جواب نہیں دیتے تھے حَتَّى يَنْزُلُ عَلَيْهِ الْوَحِي یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی جیسے اگر میں اب یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی تو اس سے یہ چیز تو یہ معلوم ہو گئی کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نازل نہیں ہوا ہے یہ آپ نے نہیں لکھا ہے بلکہ اللہ نے نازل کیا اگر آپ نے لکھا ہوتا تو کسی کبھی سوال آتا جواب آپ دے دیتے آپ کو انتظار کرنا صحابیہ بار بار کریں میں جواب دیجئے میرے شوہر نے مجھ سے ظہار کر لیا کیا ہوگا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن کا نزول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں تھا یا پیارے نبی کے اختیار میں بھی نہیں تھا کہ جب چاہے ایک آیت کریمہ منگوالنے بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اور جب اللہ چاہتا تھا تب ہی نازل ہوتا تھا ساتھوں فائدہ ہے بیان وعنایت اللہ برسولی فی الدفاع عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اللہ رب العالمین کرتا تھا بہت سارے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑھتی تھی تو خود اللہ رب العالمین آپ کا دفاع کرتا تھا اس کے میں میں بس ختم کر رہا ہوں بیان وعنایت اللہ بِعِبَادِ فِي تَفْرِيجِ قُرَبَاتِهِمْ وَإِزَالَتِ غُمُومِهِمْ اس بات کا بیانش کہ شاعر نزول کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی توجہ دیتا ہے کہ جب بندوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما کر کے جو ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمایا ہے ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ لوگ پریشان تھے اپنے سوال لگتے تھے تو اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کیلئے قرآن کریم کی آیات نازل فرماتا تھا تو یہ چند فوائد ہیں سبب نزول کے جاننے کا کہ سبب نزول اگر آپ جانتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہونے والا ہے جزاکم اللہ خیر بارکم اللہ خیر رسول اللہ والا خیر خلق محمد وعلا علیہ وسلم اسلام علیکم